موسیقی اب پانچ ابھیاس آپ کو لیٹ کر کے پھر دو بیٹھ کر کے منڈوک آسن یوگ مدراسن یہ پینکریٹائیٹس کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے پینکریٹائیٹس ڈائیبیٹیز اور نابی دھرن ڈگزاتی ان کے لیے ہیں یاد رکھنا بھوننا مد اب دون پر سیدھیں دوبارہ سے پون مکتاسن کریں گے اب پون مکتاسن میں سر اٹھے گا اردھ پون مکتاسن میں کمر کے لیے کیا تھا تو سر نہیں اٹھا تھا ایسے یہ ناسکہ کو گھٹنوں سے لگا دیا تھوڑی دیرے سستیتی میں رکھئے کمر میں درد والوں کو سر نہیں اٹھانا ہوتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو پیٹ کے لیے پینکریٹائیٹس کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے بھی اٹھے ہوگی ہے اب دونوں پیروں کو ملا کے اٹھا دیا اٹھان پاندہ سن اور اٹھا کر کے روک کے رکھا روک کے رکھئے کمر میں سیدھے رکھئے تھوڑی دیرے میں پیروں میں کمپن ہونے لگے گی ہونے دیجئے جو کہتے ہیں نا بھی نہیں ٹھیک ہوتی ہو جاتی ہے تو ڈگ جاتی ہے آدھا منٹ ایسے روک کے رکھو پیروں کو آپ لوگ دس سیکنڈ روکتے ہیں اور پھر نیچے لیے آتے ہو آدھا منٹ روک کے رکھو آدھا منٹ ابھی نہیں ہوا ہے آدھا منٹ اور کسی کسی نے تو پیر اٹھا رکھے تین فٹ پہ نیچے لاؤ نیچے ایک فٹ اٹھانا کسی کسی نے تو ایسے تین فٹ اٹھا دیا جب پورے دن بھر اٹھا کے رکھو کچھ نہیں ہو نا ایسے پورے پیر نہیں اٹھانے ایک فٹ تھوڑا سا بس تھوڑا سا تھوڑا سا اٹھا کے رکھئے زیادہ اٹھانے سے لاب نہیں ہوتا تھوڑا اٹھانے سے لاب ہوتا ہے پھر نیچے لیا یہ کمر میں درد ہے تو یہ دونوں پیروں سے نہیں کرنا ایک ایک پیر کوئی اٹھانا ہے نیچے لانا ہے سمجھ میں آیا اٹھان پاداسن اب دونوں ہاتھ جنگہوں کے اوپر اور اب دونوں طرف سے اٹھانا ہے سر بھی اٹھے گا پیر بھی اٹھیں گے ہاتھ جنگہوں سے تھوڑے اوپر اٹھ جائیں گے اور تھوڑا دیر رکھیں گے نوک آسن ایسے اٹھاؤ پھر نیچے آ جاؤ اس میں اٹھا کر کے آدھا منٹ تک رکھنا پڑتا ہے کھر چلو کندرہسن کر لو اب بیچ سے اٹھا دو اٹھا کر کے روک کے رکھو اوپری سواس بار چھوڑ کے پیٹ اندر کھینچ لو اپنے اپنا بھی دھرن ٹھیک ہو جائے گی کچھ سمجھ میں آیا اٹھایا ہی نہیں بہتوں نے تو بولے بابا اٹھے تب اٹھائیں نا بزن بڑھ رہا ہے لاسٹ پانچواں پھر بیٹھ کے دو بتائیں گے بعد میں دونوں پیروں کو تلو سے ملا لیجیے اور پیروں کو کھینچ لیجیے اور کھینچ کر کے اور انگوٹھوں کو ناسکہ سے لگا دیجیے یہ ہے کچھ بنی بات نہیں بنی تو چلو مجھے دیکھ لوگ بنی بات یہ ہے اس سے ایک دم ناگی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ چلو سواسن یہ تو بھٹ اچھا کرتے آپ سب لوگ کرو سواسن میں لیٹ جاؤ لیٹو لیٹو سب سے بڑی ہے نا لیٹنا آسان ہے من کو کنٹرول کرنا یہ سواسن آسان نہیں ہے تنکی درشتی سے آسان ہے من تو چنچل ہے نا چنچل ہم ہی منہ کرشنا چنچل ہم ہی منہ کرشنا پرماتھی بلا بدرڑھم تس شاہم نگرہم منے وایوریوا سدوسکرم آسان سیم مہاں باہو منہ در نگرہم چلم اب یاسے نہ تو کونتے یا ویرہ گیر نہ تو گریہیتے من چنچل ہے شواسوں پٹی کا آؤ اس کو اور شریر کو درشتہ ہو کر کے دیکھو ساکشی بھاو سے یہ ستھ ہے شریر یہیں سے ملا تھا اور یہیں رہ جائے گا خرماتھی کا پتلا خرماتھی میں مل جائے گا ہم شریر نہیں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو شریر ہی مانتے رہتے ہیں اندریہ مانتے رہتے ہیں اور اندریوں کے کرموں میں اور اندریوں کے وشیوں میں پانی پاد پائیو پستھ واک ہاتھ پیر مل مطر اندریہ اور واک اندریہ ان کی چیشتائیں ٹھیک نہیں ہوتی اور شوتر نیتر تچا گھران رسنا شب دس پرس روپ رس ان پانچ وشیوں میں اندریہ بھٹکتی رہتی ہیں اور من کا وشیہ ہے کامنا من کا وشیہ ہے کامنا اچھائیں ترشنائیں واسنائیں اور ان میں بھٹکتے رہتے ہیں کامنا پورتی ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں اور کامنا پورتی نہیں ہوتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں یہ ہی ہمارا سنسار ہے دیکن اس کے پار ہے جیون یوگا شت بھرتی نیرود شریر اندریوں اور من کے پار ہم آتما ہیں اور آتما کا سو بھاو ہی ہے اپنے سروپ میں ٹھہرنا شواسوں کے ساتھ اوم کا دھیان کرنا بس اپنے آپ ہی آپ ایک آگرت ہمیں پرتشتت ہو جاؤ گے ایک آگرتہ ہی یوگ ہے ایک آگرتہ اور پویترتہ میں جینا ہی یوگ ہے شواسوں کے ساتھ یوگت کا مول آدھار تو پرماتما ہی ہے بھگوان سے زیادہ کوئی بلوان نہیں دھنوان نہیں جانوان نہیں سندر نہیں مہان نہیں ایسے سواسوں کے ساتھ بھگوان کی مہیمہ کا دھیان کرنا اسی کو استودی کہتے ہیں اور پرارتھنا کرنا بھگوان ہی پرماتما میری آتما میں صدا صد پریڑنا دینا مستشک میں صدا صد جان دینا حردائے میں صدا شب سمویدنا دینا اور میری بھیتر وہ دیوی سامرتھ دینا جسے میں ستھے کی پت پر دھرم کی پت پر سیوا کی پت پر آگے بڑھ سکو پر سودی برارتھنا اپاسنا بھگوان کے ساتھ ایک اکار ہو کر کے جینے ایسے اس سواسوں کے ساتھ اپنے انترس روپ میں اتر جاتے ہیں گہرے اور تھوڑی دیرے سستیتے میں رکھ کر کے پھر سامنے سستیتے میں لوٹ آتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پر اٹھاتے ہیں آپس میں دونوں ہاتھوں کر کرتے ہیں آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں آرام سے بیٹھ جائے آرام سے بیٹھ جائے دیکھو آپ کو ڈائیبٹیز کے لیے پینکریٹ آئیٹیز کے لیے نابی کے لیے پانچ ابھیاس بتائے تھے پابن مکتاسن آنکھیں کھولتے ہیں یہ پانچ لیٹ کر کے دو بیٹھ کے منڈک آسن اور یوگا مدرہ آسن یہ ڈائیبٹیز کے لیے پینکریٹ آئیٹیز کے لیے بھی دونوں کے لیے ضروری ہیں ایک چھوٹی سی بات پتہ دیتا ہوں باقی تو بہت باتیں ہیں بالوں کے جھڑنے کے لیے تو نیلز کو ایسے پیچھے سے رگڑو پرانائیم کرو آنکھیں کھولتے ہیں جو سیمپو ہیں ان کو یوز کرو جڑی بوٹیوں سے بنے ہوئے ہر ایک کے بالوں کی نیچر الگ لگ ہے کسی کو کیشکانتی نیچرل کسی کو انٹی ڈینڈراف کسی کو ریٹھا کسی کو آملا سیکاکائی کسی کو ملک پروٹین تو کسی کو کوکوکرنیٹ ڈیفٹرنٹ وہ ان کا سٹریکچر ہے تو ہر ایک کے بالے ایک جیسے نہیں ہوتے تو جس کے بالوں کو جو انکول آئے اس شیمپو کا پریوک کرو کیشکانتی تیل ہے اور ایک دیوے کیش تیل ہے جس کو جو بال میں تیل انکول آئے تیل لگا ہو تیل بالوں کی جڑوں میں لگنا چاہیے نہیں تو بالوں کی جڑے کمجور ہو جاتی ہیں بالوں میں تیل نہ لگانے سے دو تین پروبلم آتی ہیں ایک تو بال جھڑتے ہیں دوسرا ڈینڈرپ بہت ہوتا ہے اور سفید بھی جلدی ہوتے ہیں یہ نیلز کی پتھی بار بار بنتی ہے تو گوکھرو کا پانی ایسے پیتے رہیں پانی پیے کپال بھاتی کرے بار بار پتھریں نہیں بنے گی ہائٹ آدھی بڑھانے کے لئے بچوں کے لئے ایکسسائز بتاتے ہیں سروانگاسن حلاشن چکراسن پشم تاناسن شیرشاہ سنادھی بچوں کے لئے جروری ہیں ہارٹ کے لئے ہارٹ کا پلپٹیشن ہارٹ کا پمپنگ گڑھ بڑھ ہے ایجیکشن فیکشن کم ہے تو انولوم بلوم برامری ادگیت ڈائیبیٹیز کے لئے پین کے لئے ٹائٹیز کے لئے اور پیٹ کے پین کے لئے یہ ضروری ہے آگے جھوک کر کے نہ رکا کرو اور پیٹ کو دیکھو جن کا پیٹ گڑھ بڑھ ہے تو نیچی سے ایسے دباؤ ڈائیبیٹیز ہے تو تھوڑا اوپر سے دباؤ پین کے لئے ٹائٹیز ہے تو پھر یہ دوسرا بھیانس زیادہ اچھا ہے اس میں دباؤ کر کے نہ پھر دیکھو ایسے پیٹ کی ہلکے ہلکے مساز کرنا ایسے کیسے نیچے جھوکنے ایک بات دیکھو ایسے پھر دیکھو 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 یہ ہاتھ کی ہتھیلی میں نہ بھی آ جائے ایسے ایک بار یہ ہاتھ رکھ لیا پھر تو جو اور ہی نہیں پڑے گا نا آگے چلو اب جو پدمہ سن میں بیٹھ سکتے وہ پدمہ سن میں بیٹھ جائیں گے اور جو پدمہ سن میں نہیں بیٹھ سکتے وہ سخہ سن میں بیٹھ جائیں گے یہ سخہ سن ہے نا ایسے ہی بیٹھ کے آگے دھگ جائیں گے جو پدماسن میں بیٹھ سکتے ہیں وہ پدماسن میں بیٹھ کے اور جو پدماسن میں نہیں بیٹھ پاتے ہیں وہ سکھاسن میں بیٹھ کے آگے دھوکیں بات بنی یہ ڈیپٹی دوالوں کے لئے پیٹ کے لئے پین کریاس کے لئے پین کرٹائٹس کے لئے بہت اچھا ہے ایسے بھی ایک بار ایسے رکھتی ہے ایک بار ایسے ہاتھ رکھتی ہے بچے تو بہت اچھے سے کر لیتے ہیں اس کو ان کے تو تھوڑی ٹک جائے گی اور جو بڑے بڑے ہیں نا وہ تو یہی رکھ جاتے ہیں آگے دھوکیں نہیں پاتے سریر اتنا ہلکا ہونا چاہیے دیکھو ایسے رکھا اور پیچھے سے ہاتھ ڈال کے ایسے پکڑ لو پکڑ کے دیکھ موٹو رام اچھا ربٹ نہیں ہے تو تو پورا پہاڑ ہے دیکھو ایسے سریر فلیکسیبل ہونا چاہیے ایسے ہاتھ رکھو پھر اٹھا دو ایسے تھوڑی دیر رکھنے سے ایک منٹ تک ایسے رکھ جاؤ تو جٹھاک نہیں بہت تیز ہو جاتی ہے ایک جوان بول رہا تھا نا بھوک کم لگتی ہے ایک منٹ ایسے کر لینا بھوک جوردار لگے گی کھڑاکے کی چلو پانچ پانچ بار پانچ راؤنڈ کر لو انلوم ملوم کے یہ ایک دم سٹریس پری ہو جاتے ہیں جن کو بہت سٹریس رہتا ہو دن میں ایسے کر لیا کرو بیچ بیچ میں ہی بہت ضروری ہے سارے نسناڑیوں کو طاقت دے دیتا ہے ایسے الی ایم ایس اوٹومنٹ ڈیجیز کے لیے مائگرین پین کے لیے ڈپریشن کے لیے ایسے الی ایم ایس اوٹومنٹ ڈیجیز کے لیے نسناڑیوں کی کمزوری کے لیے ایک بول رہا تھا بھائی بول بابا جی نیوروپیتی ہوگی ڈیابیٹی سے نیوروپیتی کے لیے یہ اپائے ہیں لمبا لو لمبا چھوڑو دھیرے دھیرے کیا کرو اس کو جور سے نہیں کیا کرو ایسے نہیں ایسے کھچاوا جائے گا اس سے تو بھاری ہو جائے گا مات دھیرے دھیرے ہر سواس کے ساتھ اوم کا دھیان بھکتی کے ساتھ یوگ کرو لائے کے ساتھ کرنے سے ایسی انلوم ملوم تو کبھی بھی کر سکتے آپ دن میں جب بھی تھوڑا سٹریس ہو تو ایسے ہی کر لو یا سواس تھوڑا ایسے لمبا لے لو ایسے ہی سواس لمبا لو تو میں نے کہا تھا اچھے رکھتے چاپ کے لیے مدھمیہ کے لیے موٹاپا کے لیے کینسر کے لیے ہارٹ کے لیے آیستما کے لیے ایمن سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے من کی ایک آگرتہ کے لیے سہج رہنے کے لیے سواسوں کا لمبا ہونا ضروری ہے جتنے لمبے گہرے سواس ہوں گے اتنا ہی من سانت رہے گا یہ اپائے ہے من کی ایک آگرتہ پرسنتہ پویترتہ کا کرو کرو ہر سواس کے ساتھ اوم کا دھیان ایک تیری دیا کا دان ملے ایک تیرا سہارا مل جائے بھو ساگر میں بہتے میری نیہ کو کنارہ مل جائے پربو تیری دیا کا دان ملے مدینہ ہوں دینہ دیال ہے تو مدینہ ہوں ایک تیرا سہارا مل جائے ایک تیری دیا کا دان ملے ایک تیرا سہارا مل جائے اجیانہ کا پردہ ہٹ جائے تیرا سہارا مل جائے ایک تیری دیا کا دان ملے ایسے بھاو سے نا انولوم بلوم کرنا چاہئے دھیرے دھیرے اس کا ابھیاس بڑھانا چاہئے رک جائے تو یہ انولوم بلوم بھرامری ادھگی تھی تو بہت ہی اچھے پڑھانا ہے سٹریس سے موتی کے لیے تھی